امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کلنے اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر آٹھ میرا رب وارس میرا رب وارس ایک پاکستانی ٹیلی وینڈ راما سیریز ہے جسے جہان زیب کمر نے لکھا ہے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے سیون سکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اسٹرامے کو پڈیوز کیا ہے اسر جبل نے اسٹرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اسٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں دانش تیمور اور مدیہ امام شامل ہیں اسٹرامے کی ٹوٹل سینٹی سکسات ہیں اسٹرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا یہ آئیشہ کی کہانی ہے ایک نوجوان متحرک لڑکی جو پختہ عقائد مذہب کی گہری سمجھ اور روایتی اور باعزت طرز زندگی کا احترام رکھتی ہے ہاریس جو ایک آزاد خیال گھرانے سے تعلق رکھتا ہے جب ایک واقعہ کی وجہ سے غلطی سے آئیشہ سے ملتا ہے تو ان کے درمیان غیر متوقع چنگاری ان کی شادی پر ختم ہوتی ہے نمبر ساتھ مشک مشک ایک پاکستانی ڈراما سیریز ہے جسے ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا اسٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں امران اشرف، اروہ حسین، مومل شیخ اور اسامہ تاہر شامل ہیں اسٹرامے کو امران اشرف نے لکھا ہے اور احسن تالش نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اسٹرامے کی ٹوٹل چھبیس اقسات ہیں نمبر چھے او رنگ ریزہ او رنگ ریزہ ایک پاکستانی رومینٹک ڈراما سیریز ہے جسے ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا اسٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی اور بلال عباس خان شامل ہیں ساجی گل نے اسے لکھا ہے اور کاشف نسار نے اسٹرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اسٹرامے کی ٹوٹل اکتیس اقسات ہیں مومل انٹرٹینمنٹ نے اسٹرامے کو پرڈیوس کیا ہے سسی اپنے والد خیام کو اپنا آئیڈیل بناتی ہے اور ان کے نقشے قدم پر چلتی ہے وہ اپنی ماں ممتاز کے ساتھ اتنا ہی برا سلوک کرتی ہے جتنا خیام اس کے ساتھ کرتا ہے اس کے ماموزات بھائی کاسیم نے سسی میں دلچسپی لینا شروع کر دی لیکن ماضی میں خیام کے احسانات کے بارے میں سوچ کر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے خیام ایک اداکارہ حسن جہاں سے محبت کرتا ہے اور سسی ان کے نقشے قدم پر چلنے لگتی ہے اور وہ اکثر سونیا سے ملنے جاتی ہے اور ان سے سیکھتی ہے نمبر پانچ جرم جرم ایک سنسنی خیز ڈراما سیریز ہے جو آئلہ اور دانیال کے سفر کی پیروی کرتا ہے ایک نو بیاحتہ جوڑا جن کی زندگی اغواہ کے ایک تکلیف دے واقعے سے بدل جاتی ہے یہ واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جو ان کے خاندان اور ان سے وبستہ افراد کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے ہر اپیسوڈ کے ساتھ جرم ناظرین کو حیران کن انکشافات اور غیر متوقع موڑ کی رولر کوسٹر سواری پر لے جاتا ہے ان کے راز جھوٹ اور دوگلے پن کے کھلتے ہی خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں خاندان کے ہر فرد کے مشکوک ماضی کو منظر عام پر لانے کی وجہ سے واقعے کی تفتیش پہ چیدہ ہوتی جا رہی ہے جیسے جیسے تناؤں بڑھتا ہے رشتے آزمائے جاتے ہیں اتحاد بنتے اور ٹوٹ جاتے ہیں اور ہر کوئی شک کا شکار ہو جاتا ہے ہر گزرتے ہوئے واقعے کے ساتھ سچائی کو بے نکاب کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے نمبر چار گم اس رامے میں مایہ ایک نیڈر وکیل اور ریان ایک پریشان حال لڑکا جس کا ماضی سایہ دار ہے درد اور اداسی سے جڑے ہوئے مایہ اور ریان ایک دوسرے میں امن محبت اور اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک ساتھ وہ انتقام کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں طاقتور مجرموں کے خلاف بغاوت اور اپنے ماضی کے بھوت گم کو ایک سنسنی خیس اور پور اسرار سواری بنا دیتے ہیں جو چیز اس رامے کو الگ کرتی ہے وہ ہے اس کا پیچیدہ پلوٹ اور دلچسپ کردار کہانی ایک سے زیادہ نکتہ نظر کے ذریعے سامنے آتی ہے رازوں کو ظاہر کرتی ہے جو آپ کو مزید دیکھنے پر مجبور کرتے ہیں اگر آپ پیچیدہ جذباتی طور پر چار شدہ کہانی کے پرستار ہیں تو گم کو دیکھنا ضروری ہے اس رامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا نمبر تین دل نا امید تو نہیں اللہ رکھی ایک نوجوان لڑکی ہے جو اپنے خاندان کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتی ہے لیکن انتہائی غربت کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اس کی شادی ایک بہت بڑے آدمی سے کر دی ہے جو اسے توائف کے طور پر ایک کوٹھے میں بیچ دیتا ہے جہاں اس کا نام سنگل رکھ دیا جاتا ہے جمشید اللہ رکھی کا ایک پروسی اور دوست جو اپنی ماں اور سکول میں اپنے استاد کی طرف سے جسمانی تشدد کا سامنا کرنے کے بعد اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے جہاں وہ انسانی سمگلنگ میں پھانس جاتا ہے اور اسے چائل لیبر سمیت کئی رکاپٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے نسیم زہرہ ایک مضبوط اور پور اعتمال لڑکی ہے جو کرکٹر بننے اور اپنے ملک کے لیے وارڈ کپ جیتنے کا خواب دیکھتی ہے اس کے والد کے دھکیاں نوسی تصورات کی وجہ سے کہ لڑکیاں کرکٹ نہیں کھیل سکتی وہ اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے جدو جہد کرتی ہے اور تقریبا انسانی سمگلنگ کا شکار ہو جاتی ہے نمبر دو جیسے آپ کی مرضی جیسے آپ کی مرضی ایک ناقابل یقین کہانی ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص فیصلہ کن معاشرے کے دباؤ میں آ جاتا ہے تو اپنے رویے کو کیسے بدل تکتا ہے مکال ظلفکار بحیث شیری ایک کرشماتی اور ذہین تاجر ہے جو عالی طبقے سے تعلق رکھتا ہے لیکن آسانی سے دوسرے لوگوں کی رائے سے متاثر ہو جاتا ہے دریوشہ سلیم بطور علیزہ ایک پیاری اور سیدھی سادھی متوسط طبقے کی لڑکی ہے جو اپنی پریشان کن شادی سے گزرنے کی کوشش کرتی ہے نتاشا کے طور پر کیرن ملک شیری کی بہن ہے نتاشا ایک مضبوط ساروالی خاتون ہے جو اپنے گھر پر مکمل کنٹرول رکھتی ہے علی صفینا باحیثیت میرب نتاشا کا شہر ہے شیری اور علیزہ ایک بظاہر کامل جوڑا جو حسد اور نرگسیت کے آنے پر ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے آخر میں کیا شیری اپنی حیثیت کو اپنے رشتے سے زیادہ اہمیت دے گا اس رامے کو سبا حامد نے ڈائریکٹ کیا ہے اور نائلہ جعفری نے اس رامے کو لکھا ہے نمبر ایک زرد پتوں کا بند سماجی اصولوں کے خلاف خواب دیکھنے اور حمد کرنے کے لیے لچک اور انحراف کی سوچ کو بھڑکانے والی کہانی جیسا کہ مینو کا راستہ چیلنجی سے بھرا ہوا ہے اس کے اپنے خاندان سے اُبھرتے ہوئے وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور ایک بڑے مقصد کے لیے اپنے ازائم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جورت مندانہ سفر کا آغاز کرتی ہے روایت کی طرف سے تعمیر کردہ رکاوٹوں سے بے خوف وہ تبدیلی کی علامت بن کر اُبھرتی ہے جس نے نہ صرف خود کو بلکہ اپنی برادری کی لا تعداد دیگر لڑکیوں کو بھی خواب دیکھنے اور روشن مستقبل کے لیے جدو جہد کرنے کی ترغیب دی ہے اس ترامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ دورید نے اس ترامے کو پرڈیوز کیا ہے اس ترامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی اور حمزہ سحیل شامل ہیں اس ترامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں آپ کا بہت شکریہ